بے حصی شرط ہے جینے کے لیے اور ہمیں احساس کی بیماری ہے لکھنے والے نے خوبصورت الفاظ استعمال کر کے زندگی گزارنے کا سلیکہ بیان کیا ہے شاید ان کا تعلق بھی ہمارے اسی خطے سے ہوگا پاکٹیاو سپیکس کے پروگرام خیال ہے بزبانے رزوی میں میرا آج کا عنوان چالاکیاں بھی اسی بے حص رویے کے بارے میں ہے کہتے ہیں کہ ایک مشلی سارے طالعات کو گھندا کر دیتی ہے اسی وجہ سے بعض اوقات اپنے اردگرد کے محول سے کوفتی نہیں بلکہ گھنانا شروع کر دیتی ہے اور دل کرتا ہے دور کہیں دور جا کر زندگی کے باقی ماندہ دن گزار دیے جائیں یا کم از کم ایسے لوگوں سے کنارہ کشی ضرور اختیار کر لی جائیں میں سوچتا ہوں کہ شاید اس محول میں چند لوگ ایسے ہیں جب غور کرتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے علاوہ باقی سب کو پاگل جاہل اندہ بہرہ تصور کر دیئے ہیں آپ اگر غور کریں تو آپ کو اپنے اردگرد اس قسم کے افراد کی تعداد میں روز بھروز اضافہ ہوتے ہوئے ملے گا کچھ بھی سوچ لیں کچھ بھی سوچ لیں مجھے یقین ہے کہ آپ جب غور کریں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی چلو ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم مل گئے ان افراد کی پہچان کرتے ہیں تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی کہہ سکیں کہ بھائی جس طرح سے کوئی بیماری آ رہی ہوتی ہے نا تو ہم اس کی پریکوشنری میئرز لیتے ہیں موسم بدلتا ہے تو ہم پریکوشنز لیتے ہیں کہ ہمیں آمے یار اس بیماری سے بچنا چاہیے وبائی امراض فورتیں پھر بھی ہم دوائیہ لیتے ہیں تو یہ وبائی امراض کی طرح سے بھی نہیں ہے یہ عجیب عجیب بے ہیسی کا ایسا عالم ہے جہاں انسان صرف اور صرف اپنے لیے زندہ رہتا ہے یہ وہ بڑھتی ہوئی بے ہیسی ہے جب آپ غور کریں گے تو آپ کو اپنے دل کئی لوگ ایسے نظر آئیں گے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت چالاکیوں میں مصروف ہوتے ہیں مجھے علم ہے کہ اس پروگرام کے بعد بہت سے لوگ میرے اردگرد بھی ایسے ہیں جو ناراض ہوں گے تو بھائی ناراض ہو جاؤں کیونکہ میری خواہش ہے کہ یہ لوگ مجھ سے کم از کم دور ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں آپ غور کریں آپ غور کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ہر لمحہ چالاکیوں میں مصروف ہوتے ہیں گھروں کی بات کریں تو گھروں میں یقیناً ایسے ہو بہت سے لوگ معصوم مند کیا تھے اور آپ کے گھروں میں ملنے والوں کی ایسے سے ہوں یا دیگر آنے جانے والوں کی ایسے سے ہوں کام کرنے والوں کی ایسے سے ہوں وہ آپ کے گھر میں ایک مونیٹر کی طرح سے اپنی آنکھوں کو چاروں طرف گھوماتے ہیں اور ریڈنگ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کونسی چیز کہاں رکھی ہوئے کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کون کس کو کس طرح سے بلا رہا ہے اور جیسے ہی وہ آپ کے گھر سے باہر جاتے ہیں کسی دوسرے گھر میں جاتے ہیں تو وہ ساری باتیں الٹی کی طرح سے کرنے شروع کرتے ہیں وہاں تو یہ ہوتا ہے وہاں تو یہ ہوتا ہے وہاں تو یہ ہوتا ہے یہ وہ چالاک لوگ ہوتے ہیں کسی اچھی بات کا تذکرہ نہیں کریں گے آپ سے کوئی صاحب آ کے بات کریں کہ خلانے گھر میں یہ ہو رہا ہے تو آپ ان سے ایک سوال ضرور پوچھے گا کہ بھائی وہ اتنے ہی برے لوگ ہیں تو تم ان سے کیوں مل رہے ہیں ان کے گھر میں اتنی خرابیاں ہیں تو تم اپنی فیملی کو لے کے وہاں کیوں جا رہے ہو لیکن ہم نے اس قسم کی بات کرنا اس لیے چھوڑ دی کہ دوسرے کو برا نہ لگ جائے ہم وہ برائیاں سنتے ہیں بیٹھے یہ وہ چلاک لوگ ہوتے ہیں کہ جب آپ کے گھر سے اٹھتے ہیں تو یہ دوسری جگہ جا کے بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کے گھر کے خوبصد خوبصد باتیں ماں بیان کر رہے ہوتے ہیں آپ کے گھر میں بیٹھ کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور دور دراز علاقوں میں دور دراز رشتہ داروں میں آپ کو ویڈیوز بیچ رہے ہوتے ہیں بھلے اس کا ان کو فائدہ ہو یا نہ ہو چونکہ چلاک لوگ ہیں تو خاموشی سے بیٹھے میں ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں تصویر لے رہے ہوتے ہیں اچھا دوسری طرف آجیں دفاتر میں آپ اس چیز کو نوٹ کریں آپ کی بہت اچھے دوست آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں بیٹھے ہوں کے آپ کے ساتھ سارا سارا دن گزارنے والے آپ کی ہر پریشانی میں آپ کا ساتھ دینے والے ہیں چلاکی کی انتہا ہے نا آپ کے ساتھ وقت گزارنے والے دن بھر کا زیادہ سے زیادہ وقت آپ کے ساتھ ہی گزارنے والے جیسے ہی آپ اپنے کمرے سے باہر جائیں گے دفتر سے باہر نکلیں گے تو آپ کی زندگی بھر کی جتنے ناکام پروجیکٹ سے ان پر تفسرہ کرنا شروع کرنے گے آپ کی برائی کرنا شروع کر دیں گے اور اگر آپ کسی سب آفیس میں کام کرتے ہیں تو ہیڈ آفیس میں اپنے آپ کو اپنا قد بلند کرنے کے لیے آپ کی برائی کرنے شروع کر دیں گے اور غیر محسوس طور پر آپ کو کارڈنا شروع کر دیں گے یہ ہے وہ چلاپ لوگ زندگی میں انہوں نے کوئی کام کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن آپ کے ناکامی جہاں جہاں ہوئی ہے اس کا تذکرہ کرنا ان کی زندگی کا واحد حاصل وصول ہوگا یہ ہے وہ چلاپ لوگ آپ کی تعریف میں کسیدے پڑھتے رہنا ہر بات میں فتوے دینا یہ وہ چلاپ یہ ہے وہ چلاپ یہ چلاپ لوگ یہ بھول جاتے ہیں یہ چلاپ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت صدا ایک سال نہیں رہتا باری ان کی بھی آئے گی جب رب العالمین ان کے بوئے کو انہیں لوٹانا شروع کر دے گا اللہ رب العالمین کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا جو انسان کرتا ہے اسے واپس کیا جاتا ہے انہیں بھی واپس ہوگا اور اس سب تو انہیں چیخنے چلانے کا ٹائم نہیں دیا جائے گا میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کو اس قسم کے افراد سے بچانا چاہیے جیسے ہم رات کو تالی چیک کر کے سوتے ہیں گھر سے باہر جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں بھی دروازہ بند کر لینا بچوں سے کہتے ہیں بیٹا بری صحبت سے بچنا تو اپنے گھروں میں ایسی بری صحبت کے لوگوں کو آنے سے روٹیں اپنے دفاتر میں ایسے لوگوں کی نشاندہ ہی کریں دیکھیں وہ لوگ کون ہیں جو آپ کے کمرے سے باہر جاتے ہی آپ کی برائی کر دیں جو جو شخص ایسا کرتا ہے اس کی نشاندہ ہی کریں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ایسا شخص خود غلط ہے وہ اپنی برائیاں چھپانے کے لیے آپ کو برا بنا رہا ہوتا ہے ایسے لوگ کی نشاندہ ہی معاشرے میں ضروری ہے اس یہ وہ بحس لوگ جو اپنی چلاکیوں سے اپنے اوپر ہزاروں پردے ڈال لیتے ہیں اور دوسروں کو دوسروں کو فوکس میں رکھتے ہیں ان کی برائیوں کو ان کی پریشانیوں حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں سے بچنا میرے آپ کے اور ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمارے معاشرے کو اس غلازت سے صاف ہونا نہایت ضروری ہے میرا خیال ہے کہ ان چالات لوگوں کے والدین نے ان کی تربیت نہیں کی بلکہ ان کا بیڑا غرق کیا ہے کیونکہ ان کی اپنے گھروں کا محول یہی تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے محول میں اپنے اردگرد ان لوگوں کی نشاندہ ہی کریں گے اور پاکٹی ہاؤس پیکس کی اس ویڈیو کو آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ اس قسم کے چالاک لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں تاکہ ہمارا معاشرہ ان لوگوں کو قبول نہ کریں کیونکہ جب ہم انہیں پہچانیں گے تو ہم انہیں کیونکہ یہ تیہ بات ہے کہ جب ہم انہیں پہچانیں گے تو ہم ان سے فاصلہ کریں گے اپنے بچوں کو ان سے فاصلہ کروائیں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ پروگرم یہ انوان پسند آیا ہوگا اگلے پروگرم میں پھر ملیں گے اللہ نکمان اللہ ٹھیک